جو منی جی آپ کو دیان ہوگا جس طرح یہ الیکٹورال بانڈ کا ویواد اٹھا تھا اس کے بعد سمبوتہ ہمیں لوگوں نے چاہے وہ یوٹیوب ہو چاہے چینل ہو ہمیں لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کیا تھا کہ دو ہزار سترہ یا دو ہزار انیس سے کیوں نہیں کیوں یہ چندے کا اس چندے کا حساب کتاب انیس سو باون سے کرو جب سچ چلاؤں ہو رہے ہیں جب سے کانگریس چندہ لے رہی ہے تب سے کرو تو اس پر نا تو خیراتی بول لائے تھے نا دلال بول لائے تھے نا یہ کانگریسی بول لائے تھے لیکن آج درسکوز کہوں گا کہ آج ایک ترتھ آپ لوگ کے سامنے اجاگر کرتا ہوں اور وہ سیکولروں کے بھی پرم سیکولر اگر آپ سیکولروں کا بھی بھی کوئی باپ ہو سکتا ہے اس سیکولر پترکار دوارہ لکھا گیا ایک لیٹ ہے اور آج نے لکھا گیا ہم نرین مرمودین نے لکھو آیا ہو وہ سن چاوراسی میں جب اندرہ گاندھی کا دیانت ہوا تھا راجی گاندھی نہیں نہیں آئے تھے یا کچھ ہے یا اندرہ گاندھی سے دیانت سے پہلے کہا ہے سن چاوراسی کا اس سمائے لکھا گیا وہ لیک ہے ان کا اس پترکار کا نام تھا کلدیپ نیر سنڈے سنڈے میکزین میں انہوں نے بڑا ایکسکلوسیو لیکھ لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کانگریس نے چندے کے نام پہ کئیسے ڈکائٹی ڈالتی ہے کانگریس چندے کے نام پہ کئیسے لوٹتی ہے اس کا انہوں نے بڑی بیرہیمی سے اس سچ کو اجاگر کیا تھا تو جواب تو کانگریسیوں کو آج دینا چاہیے نرین ربودین نے آج بنی جی اپنے انٹرویو میں یہی تکا کہ ہم نے جو الیکٹورال بانڈ لاغو کیے تھے اسی کے کاران آج تم ایک ایک پیسے کا حساب لے سکتے ہو کہ کس نے کس کو کتنا چندہ دیا کس کمپنی نے کس پارٹی کو دیا یہ تم بتا سکتے ہو لیکن جب آپ پہلے کا کون بتائے گا پہلے کا کون بتائے گا تو یہ پردان منتری موڈی کا سوال اور اس کے بعد جو وہ سوال پوچھ رہو کتنا گمبیر ہے اس کو جب آپ سنیے کی کردیت نیر کیا لکھ گئے تھے آج سے چالیس سال پہلے جب یہ بڑا اپنے بات دادوں کا رکھانا گاتا ہے کہ اس سمائے کانگریس کیسے وصولتی تھی پانچ منٹ لگے گے لیکن درسکونس کہوں گا کہ آپ لوگ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیسے لوٹ کرتی تھی اور آج یہ جو حلہ مچا رہے ہیں تو پردان منتری موڈی نے تو وہ ویوستہ کر دی کہ چاہے جو آدمی شڑک چلتا آدمی جان جا کہ کس نے کس کو چندہ دیا اور یہ پتا چلا کہ جو داگی جو لٹیری کمپنیاں تھی جن کے پیچھے ایجنسیاں پڑھی تھی انہوں نے اکتر پرسن چندہ دیا اب جلال ملی جی سنی ہے کہ کوندیت میں یہ لکھ کہ کیا گئے ہیں یہ وہ سن چوراسی میں لکھ رہا ہے درسک جلال آپ دھیان سے سنیے گا کہ کئی ادھوک پتیوں کو چندہ ہے کہ کانگریس آئی ان سے پیسے نہیں مانگ رہی ہے جیسا کہ وہ پہلے جیسا کہ وہ پہلے کرتی رہی ہے چناؤں کو چھوڑ دے تو چندہ جھٹانا ایک نیمیت بھی سستہ رہی ہے اور اس گتیوڑی میں اچانک روچی کی کمی نے ادھوک پتیوں میں چندہ پیدا کر دی ہے کیونکہ پارٹی کو دیے جانے والے چندے سے ادھوک پتیوں کو سرچھا کا احساس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی بدل گئی ہے بلکہ پارٹی نے اپنے کھجانے کو بھرنے کے لیے دوسرے ادھک وکسٹ رستے وکسٹ کر لیا ہے اسے اب دو پتیوں کی ضرورت نہیں ہے اس نے پایا ہے کہ ویڈیسوں سے ملنے والا پیسہ ادھک ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے سرکار جو بھی خرید کرتی ہے اس میں ستاروڑ پارٹی اور اس کے نیتاؤں کے لیے حصہ ہوتا ہے پاپ کیا پاپ کیا رکم آنسیق روپ سے بھارت میں اپلد کرائی جاتی ہے اور آنسیق روپ سے ویڈیس میں جمع کی جاتی ہے یہ سن چوراسی میں چندے کا کانگریس کے چندے کا کالا چٹھا کلدیت نیر پر ہم سیکولت پترکار لکھ رہے ہیں ابھی اور بتاتا تھا اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہ جاتا اکثر اکثر خرید ستاروڑ روپے میں ہوتی ہے اکثر خرید ستاروڑ پارٹی کو لا پہنچانے کے علاوہ کسی انہوں دیش کے بینہ کی جاتی ہے اب اس کا مانی جی جو ادھارن ہے وہ بہت شرمناک ہے ہی ان کانگریسیوں نے اپنے چندے کے لیے اپنی اگاہی کے لیے اپنی وصولی کے لیے اس دیش کو کتنی بیرہیمی سے نوٹا یا یہ 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 سنیے کے درستگوزکوں کا بہت دیان سے کہ اس کا ایک ادھارن خادیان آیا تھا انیس سو اچھی کیسے میں خادیان اتھارن ایک سو انتیس دسملو انسٹھ ملین ٹن تھا اور کوئی آیات نہیں کیا گیا تھا لیکن انیس سو اکیاسی بیاسی میں اتھارن بڑھ کر ایک سو تیتیس پائنٹ تین ملین ٹن ہو گیا لیکن دو پائنٹ سبیس ملین ٹن گہوں کا آیات کیا گیا انیس سو بیاسی تراثی میں یا آکڑا تین پائنٹ نائن ملین ٹن ہو گیا دونوں ہی موقعوں پر خادج اور کسی منترالہ نے مانا تھا کہ گہوں کا آیات جروری نہیں ہے کیونکہ پریاد تو بفر اسٹاک تھا چودہ ملین ٹن یہ اتنا بفر اسٹاک تھا لیکن جبرنگ جبرنگ اناج خریدہ جا رہا تھا کیونکہ اس میں کٹ بنی ٹولہ واجی والا کٹ بنی کانگریز کو چاہیے تھا چندے کے نام پر چاہیے تھا اس کا کھلا ساوک کر رہا ہے کہ یہ کس طرح سے دیش کی گریبی دیش کی بھوک اور دیش کے کسانوں کی قیمت پر اپنی چندہ وصولی کتنی بیرہیمی سے کرتے تھا اور وہ سن چاوراسی میں لکھ رہا ہے کہ یہ رقم سیکڑوں کروڑوں میں ہوتی تھی جو دیش میں بھی دی جاتی تھی اور ویدیشوں میں بھی جمع کی جاتی تھی یہ کانگریز کی کالی کرتوکتوں کا کالا چٹھا کل دیپ نیر لکھ رہا ہے ابھی منی جی آگے بہت سنسریک ہے جنہوں نے اس میں رہی سو ڈھاٹن کیے ہیں پردان منتری سچوال ہے اسے نظر انداز کر دیا اور آیات کا آدھیج دے دیا انیس سو تیراسی میں خاد سچیو بی سی گنگو پادیہ نے اپنی ہمت دکھائی اور آیات تکھلاف ایک نوٹ درست کیا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایسے خادیانوں کا بنداران تیجی سے ایک سمسیاں بنتا جا رہا ہے یعنی ہمارے لئے سماز اس کا رکھنا مشکل ہو رہا تھا پرستاؤں کو خاد سچی کو واپس بھیجے بینا پردان منتری سچوال ہے نے خادیان آیات کا آدھیج دے دیا ایک سمائے ایسا بھی آیا تھا کہ گنگو پادیہ کو خاد منترالے سے ہٹا دیا جائے لیکن خاد منتری کے ہستیتے کے قرآن سجا پانے سے بچ گئے تھے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سچوالے نے خاد آیات میں انہاوسک نوچلی انیس سو ستہ میں واپس آنے کے ترنت بعد کانگریس نے خاد منتری کے ویروت کے باوجود جرا فیلٹک یہ کیسے لوٹ رہے تھے کی انیس سو اسٹی میں ستہ میں واپس آنے کے ترنت بعد کانگریس آئی سرکار نے خاد منتری کے ویروت کے باوجود ایک لاکھ ٹن چینی آیات کرنے کا عدیس دے دیا تھا اب چینی آیات گھوٹا لیں اور اس میں سنجے گانڈی کی بھونی کا جگ جاہیر ہے کیسے کیسے یہ ہمارے گہوں چاوال اور سکر میں یہ حصہ کاٹ رہی تھی کیسے ڈکائیتی ڈال رہی تھی چندے کے لیے جس پہ آج یہ ناچ رہے ہیں ابھی آر مانی جی رکشہ بے دیش کی سرکشہ کے ساتھ یہ کیسے کھلوال کرتے تھے یہ بھی وہ لکھ کے گئے ہیں اب آگے ہے جو ہے کہ تیل اور بوئنگ ویمانوں کے سعودے ادھرے اجاگر ہو چکے ہیں کہ کسی کو کوئی بھرم نہیں ہے یہ مان لیا گیا ہے کہ اس میں رسوت ہے اور آرڈر دینے والوں کی جیبوں میں یہ رقم چلی جاتی ہے ناگرک ڈین منتری رہے کرن سنگھ نے حال ہی میں مجھے یہ یہ مانی جی بہت مات پونڈ لائن ہے درسکر یہ بھی سنیے آپ کا اپیسوڈ بہت ایمپارٹنٹ ہے کہ ناگرک ڈین منتری رہے کرن سنگھ نے حال ہی میں مجھے بتایا کہ جس کمپنی سے سرکار نے میں ان کے کارکال کے دوران میمان خریدے تھے اس نے پایا کہ یہ پہلی بار ہے کہ پرواری منتری کو اس کا حصہ نہیں ملا یعنی اس میں کرن سنگھ کو ان کی کٹپنی نہیں ملی ہوگی تو جائے جو بہت کمپنی نے پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی یعنی وہ کمپنی پہلے سے لگاتار دے رہی تھی اس نے کہا کہ جب پوچھا انہوں کا بھئیہ میرے پاس اس کو تو پیسہ ملا نہیں تو اس نے میں کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ رکشہ منتری کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا جب رکشہ منتری کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تو لوٹ کوننا تمنی جی یہی پریوار یہ گاندی پریوار باپ دادوں کا پریوار تو اور یہ سن چوراسی کا لیک ہے پردان منتری نریندر موڈی نے نہیں لکھوایا ہے اور آگے چلیے جراز رکشہ رکشہ خرید کی کہانی بھی الگ نہیں ہے اس میں بھاری بھرکہ مریشوت ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ فرانس بھرٹین امریکہ یا پسچین جرمنی کی کچھ خاص فرموں سے کچھ خاص خرید کی گئی ہے جبکی ہے جبکی بھارت خود بھی ایسا کر سکتا ہے یا کم قیمت پر دوسری فرموں یا دیسوں سے وہی ہتھیار خرید سکتا ہے اکثر لوگ لیکھا پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی لوگ لیکھا سمتیوں نے ویشہ شروطوں سے کچھ خرید کرنے کی صلاح پر سوال اٹھائے ہیں لیکن سرکار ہمیشہ کی طرح اس پر دھیان نہیں دیتی اچھ قیمت پر خرید یا اچھ کوٹیشن پر انبند سوکار کیے گئے ہیں بہتر گرمتہ کے قرآن نہیں بلکہ آسامان لاب میں کٹاوٹی کے قرآن وہ جو لاب ہو رہا ہے وہ اس کا مین قرآن ہے اور یہ آخر میں ہمارے کھانے پینے تک پر ڈکائتی ڈالتے تھے یہ اپنی کمائی کے لیے چندے کی کمائی کے لیے پارٹی کے تتہ کتی چندے کے لیے ویدیشی دیشوں سے تیل کی خرید بھی اکثر ستار پارٹی کو لا پہنچانے کے علاوہ کسی اندھو دیش کے بینہ کی جاتی ہے نیو دائیں ہر ہفتے آمنتریت کی جاتی ہیں جو کبھی کبھی سب سے اونچی بولی کو منجوری دیتا ہے کبھی سوچی میں تیسرے ستان پر کبھی کبھی سب سے کم بولی کو بھی ایک کرونا روپے سے ادھک مولی کے سبھی یہ مانی جی کیسے لوٹ ہو لے کی چو چو طرفہ اس دیش کی کی ایک کرونا روپے سے ادھک مولی کے سبھی لائسنسوں کو منجوری کے لیے پردان منتری سچوالے کو بھیجنے کے اسٹھائی آدیس ہیں جب کوئی لائسنس یا آیات پرمیٹ مانگا جاتا ہے تو ایک چک پکچوں کے لابی دو اس طرح پر دباؤ ڈالتی ہے پردان منتری سچوالے اور راجیو گاندی کے گوپچر پرواری منتری کیون نام کے ہوتے ہیں وہ کوئی نرنہ نہیں لیتے اور کچھ منتری تو سفائر سے بھی نہیں کرتے اور سب کچھ سیرز پر چھوڑ دیتے ہیں رکشہ منتری آر وینکٹ روان جیسے کچھ منتری سفائریز کرتے ہیں کیونکہ سینہ پرموک اپنی پراتھ مکتائیں بتاتے ہیں حالانکہ سفائریز سے کرنے کے بعد وہ کسی بھی سیویل سیوک کی طرح بیوار کرتے ہیں اس معاملے میں ان ورشتوں یعنی پردان منتری سچوالے اور ان لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں کالے دھن کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ الگ کہانی ہے ایک اس کا ایک حصہ ہوا ہے جسے انیوازی بھارتیوں دوارہ نویش کے روپ میں جانا جاتا ہے اس طرح سے ویدیشوں میں رکھے گئے کافی دن کو لوٹا جا رہا ہے انیوازی بھارتی کمپنیوں آلیشان فلیٹوں ماروٹی آدھی میں شیر خرید سکتے ہیں جب بھی ستہ دھاری یہ ملی جی جو آخر وہ لکھ رہا ہے کہ جب بھی ستہ دھاری پارٹی سے جڑے لوگ ویدیش جاتے ہیں تو کچھ دھن خرچ ہو جاتا ہے ویدیشوں میں ان کے رہنے اور خریداری کرنے کے طریقے کے بارے میں کانیاں فائل چکی ہیں بھارت میں ابھی بھی روپے میں بڑی راشی اپلد ہے اور اسے چناؤ اور ایسے انددشوں پر خرچ کیا جاتا ہے کانگریس آئی کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے اور ہار کے حال کے چناؤں میں اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی تو یہ یہ آج درستوں کو میں نے سنایا کہ یہ جو چور مچائے سور چلا ہے ستہ ہے یہ الیکٹورال بانڈ الیکٹورال بانڈ ان چوروں کی پوری کہانی پوری کنڈلی آج سے چالیس سال پہلے جب پردان منطری مودی کا کہیں نامو نسان نہیں تھا بھارت کی ستہ میں بی بی جے پی کا کوئی ہست چھےپ نہیں تھا آر ایس ایس کا کوئی ہست چھےپ نہیں تھا تب ایک پرام سیکولر پترکار اور منی جی بتائیں گے کہ پرام سیکولر کے ساتھی ساتھ اس سمائے وہ ہندوستان کے ٹاپ تھری پترکاروں میں اگر آپ کہیں تو عتیسیوکتی نہیں ہوگی پردان منطری لال بہدور ساسری کے وہ پیے بھی رہے تھے کلدیپ نیر اور وہ یہ چیز لگ رہے ہیں مطلب ہی صرف کلدیپ نیر ہوا کرتا ہے مجھے لگ رہا ہے آپ نے ساجہ کیا ہے جو لوگ بیور چاہیں گے ساتیز جی کے ایکس پہ جا کر کے وہ دیکھ لیں گے وہ پورا جو انٹرویو ہے اور اسی لیے ساتیز جی سے کہہ رہے کانگریس کی ستر سال لمبی چندہ کے لوٹ کے یہ ٹھوز سبوت ہیں کلدیپ نیر کا جو یہ پورا یہ آرٹکل ہے یہ پورا سبوت ہے یہ میں نے یہاں یہ منی جی میں نے انگریجی میں تھا میں نے اس کو ہندی میں اسی لیے ٹرانسلیشن کیا اسی لیے دو دن میں انتجار کرتا ہے تاکہ درشکوں کو زیادہ آسانی سے سمجھا سکوں تو یہ انگریجی میں پورا ٹیٹے کر لیک ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں منی جی نے اچھا کہ آپ کو دکھا دیا ٹوٹر پہ میرے ٹوٹر ہنڈل پہ اپلت ہے موسیقی